برے آرتک دور سے گزر رہے پاکستان کو کرج چکانے کا نیا راستہ مل گیا ہے جس کے سہارے پاکستان اپنا سارا کرج چکا سکتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے پرانت بلوچستان کی جہاں کچھ ایسا ہے جو پاکستان کو تنگ حالی کے دور سے اُبار سکتا ہے دیکھئے یہ خاص ریپورٹ پاکستان ان دنوں اپنے برے دور سے گزر رہا ہے چین قویت سمیت کئی دیشوں کے کرج میں ڈوبے پاکستان کے حالات ہر بیتھتے دن کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائے آسمان چھو رہی ہے آٹا دال اور سبزیوں سے لے کر سرسو کا تیل دودھ اور ملبو ضرورت کی سبھی چیزوں کے لیے لوگ ترس رہے ہیں ضرورت کی ان چیزوں کے لیے پاکستان کی جنتہ مارپیٹ پر اتر آئی ہے اس سب کے بیچ پاکستان سے ان حالاتوں کو بیا کرتے کئی ویڈیو بھی ویرل ہو رہے ہیں جو پاکستان کے کنگالی کا عالم بیا کر رہے ہیں جانکاری کے مطابق پاکستان کا فوریکس ریزرب 2014 کے مقابلے سب سے نچلے بائیدان پر پہنچ گیا ہے حالاتوں پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی سرکار نے انتراشتی مدرہ کوش سے مدد کی گوہار لگانی شروع کر دی ہے لیکن اس اکونومک کریسس سے نکلنے کے لیے پاکستان نے بلوچستان پرانت میں موجود سونے کی خان اس کی مدد کر سکتی ہیں بلوچستان کے ریکو دیکھ خان میں موجود سونے کے بھنڈار پاکستان کو کرچ کے سنکر سے اوبار سکتے ہیں سونے اور تامبے کی یہ خان ویشو کی سب سے بڑی خانوں میں ایک مانی جاتی ہے جس میں سیکروٹرن سونا اور تامبہ موجود ہے ایک جانگاری کے مطابق سال انیس سو پنچانبیر میں اس خان میں خودائق سے دو سو کلو سونا اور سبترہ سو ٹرن تامبہ پرابت ہوا تھا ویششگیوں کے مطابق اس خان میں چالیس کروڑ ٹرن سونا کی سمبھابنہ ہے جس کے قیمت تقریباً دو ٹریلین ڈالر مانی جا رہی ہے سونے اور تامبے کی یہ ویشال بھنڈار پاکستان کی غریبی اور اس کے کرچ کو دور کرنے کے کام آ سکتے ہیں پاکستان جو بھارت سے لگ بھگ ہر مرچے پر وفل ثابت ہو جگا ہے تین یدھار چکا پاکستان آج بھی اپنے ناپاک رادوں پر پورا کرنے کے لیے اپنے پڑوسی دیش چین کے ساتھ میلی بھگت میں لگا ہوا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ سنکٹ کے اس گھڑی میں چین اس کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا کیونکہ چین کی نئی نیتی اپنے پڑوسی دیشوں کو کرج میں ڈوبانے کی ہے تاکہ وہ ان پر اپنی پوری پکڑ بنا سکے بھارت کے بیوین انگ پیوکو کو کبزانے کے سپنے دیکھتے دیکھتے پاکستان نے اپنے ساری آرتک شکتی کیول آتکباد اور دہشت گردی کو پورا کرنے میں لگا دی ہے جس کے بعد آج وہ دوسرے دیشوں کے سامنے کٹورا لے کر کھڑے رہنے کو مجبور ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سونے کی کھانوں سے پاکستان اپنا کتنا کرچ چکائے گا اور اگر چکا بھی دے گا تو جب تک بھارت کے پرتی اپنی نیت نہیں بدلے گا تب تک اس کی نیتی یہی بنی رہے گی بیرو رپورٹ ٹین پی نیوز